مفتی تقی عثمانی صاحب کا پیغام سماعت فرمائی اور دیکھئے جناب جناب سحیل موٹن صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مجھے آپ کی دعوت مصول ہوئی اور یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ حضرت مہنہ تاری وطمیل صاحب کے نام پر آپ جو تجارت شروع کر رہے ہیں اس کا کل افرتا کرنے کا ارادہ ہے اور شام سات بجے اس کی پسے تاہیر تقریب ہے مجھے معلوم کر کے خوشی ہوئی میں اصل میں اپنی بیٹی سے میں باتا کر چکا تھا کہ میں شام کو ہسر کے بعد ان کے پاس جاؤں گا رات تک رہوں گا اور یہ عرصہ دراز کے بعد مدتوں کے بعد یہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا اس لئے مہا حاضر ہونے سے بھی اس لئے بھی معذور ہوں اسے طبیت بھی کچھ ناساز ہے اور بیٹی کہاں جانا بھی اسی شرط کے ساتھ ہے کہ طبیت ٹھیک رہے اور وہ گھر میں گھرے لو ماحول میں اتنا تاپ نہیں ہوتا مجھے میں یا تقریبات میں جانے سے تاپ زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے میں حاضری سے تو معذور ہوں لیکن اس سواتی پیغام کے ذریعے اس تقریب میں شرکت کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کی اس سے پہلے کے تجارتوں کے بارے میں بھی آپ سے معلومات ہوتے رہتی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ دین کی حدود میں رہ کر تجارت کرتے ہیں اور پھر تجارت کے منافع میں سے الحمدللہ آپ کو دینی اور فلاحی کاموں کے اندر حصہ لینے کا بھی خاص ذوق ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید تلقی اتا فرمائے اور یہ جو نیا کاروبار حضرت مولانا تریب تاریخ دمی صاحب مددللہم کی کے نام سے یہ شروع کیا جا رہا ہے یہ اس کے بارے میں مجھے آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ میں ایک کاروبار ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فلاحی مقاصد ہیں تو تجارت اگر حلال طریقے سے کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باکام کے مطابق کی جائے اور اچھی نیت سے کی جائے تو یہ بھی بہت بڑا سواب کا کام ہے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سجا اور امانتدار تاجر آخرت میں انبیاء کرام و شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا تو یہ اس سے بڑی اور کیا فضیرت ہو سکتی ہے سچائی امانتداری کے ساتھ تجارت کرنے کو آپ نے اتنا بڑا درجہ آتا فرمایا اور دوسرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کیونکہ آپ نے بھی تیارت فرمائی تھی تو اتباع سنت کی نقطہ نظر سے اگر کی جائے تو انشاءاللہ اس میں اور زیادہ برکت اور زیادہ فضیلت ہے اس کے علاوہ ایک تو تیارت ہوتی ہے محض پیسہ کمانے کے لئے اور ایک اس لئے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے جو بھی احمد دنیا اتا فرمائے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق ایسے کاموں میں سرب کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوں اور اس سے دوسرے لوگوں کی مدد بھی ہو اور دین کے پیغام کو آگے بڑھانے اور دوسروں تک پہنچانے کے لئے بھی اس منافع کو استعمال کیا جائے جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ایسے ہی نیت ہے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے عجر و ثواب کا کام ہے بس اصل بات یہ ہے کہ جو کام بھی ہو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کامل کے خاطر ہو اور اس میں نام و نمود شہرت دکھابے ان چیزوں کی طرف التفاہت نہ ہو بلکہ اصل مخصود اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا ہو اور حلال طریقے سے کما کر اس کمائی کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق خرچ کرنے کا ارادہ ہو تو یہ اخلاص سارے اعمال کی روح ہے اور اسی اخلاص کی بدولت اللہ تبارک و تعالی مچی کو بھی سونا بنا جاتا ہے تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کام کو جس کا آپ عاجب ستاہ کر رہے ہیں مبارک فرمائے کامیاب فرمائے اور ساتھ ہی اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لئے جو مقاصد آپ کے پیش نظر ہیں جو نیک مقاصد آپ کے سامنے ہیں اللہ سبارک و تعالی ان مقاصد کے حصول کے لئے بھی خصوصی توفیق سے نوازیں حضرت بنو تاریخ جمیل صاحب دعوت برکاتہ ہمارے ہمارے قوم و ملت کا ایک سرمایہ ہے اور اس لحاظ سے میں ان سے بھی سلام کے بعد یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس کام کے اندر ان کا نام نامی بھی استعمال ہو رہا ہے اور میری دعا ہے کہ وہ نیک نامی کا ذریعہ بنے اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کے خدمت کا ذریعہ بنے اور اس میں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے نفع بھی ہو اور ظاہری اور بات نے ترقی آدوی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا برمائے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو مرہ تاریخ جمعیل صاحب کو اور آپ کے تمام رفقہ کو دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اور آپ حضرات کے لئے دعا کو ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں اور اس میں ان کو کامیابی نصیب ہوں آمین سم آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین موسیقی